السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ I hope آپ سب لوگ خیریت سے ہیں I'm Dr. Mavis and I will come all of you to my channel where we talk about calorie counter food and tips and suggestions for your weight loss سب سے پہلے آپ لوگوں کو میری طرف سے Eid مبارک Eid آنے والی ہے اور اس میں آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور رحمتوں والی Eid ہو ہمارے لیے اور Eid کے دن میں سب کے گھروں میں گوشت پکتا ہے اور سب لوگ کھانے کا بڑا احتمام کیا جاتا ہے ہر جگہاں پہ سو اس Eid کے دن میں آج میں آپ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ان Eid کے دنوں میں مہمان نوازی میں یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ کیسے آپ اپنے لیے سپیشل کھانا بنائیں اور کیسے اپنی ڈائیٹ کو منٹین رکھیں کیونکہ انسان بہت زیادہ بزی ہوتا ہے اسپیشلی خواتین بہت زیادہ بزی ہوتی ہیں تو وہ کیسے اس بیزیس کچول میں اپنے ویٹ کو منٹین کر سکتی ہیں اپنے ڈائیٹ کو منٹین کر سکتی ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس نے اس کو لائک ضرور کرنا ہے کمنٹ کر کے اپنی فیڈبیک ضرور دینی ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو ہو وہ سب سے پہلے نوٹفکیشن میں آپ کو ملے سو عید آنے والی ہے سب کے گھروں میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ کو نہیں پسند گوشت کھانا کچھ لوگوں کو کربانی کا گوشت کھانا پسند نہیں ہوتا سو آپ کیا کریں آپ میل پرپ کر کے رکھ لیں ابھی آپ کے پاس دو دن ہے آپ تین چار دنوں کے لیے کھانا بنا کر اس کو فریز کر کے رکھ لیں جب آپ کے پاس فریز ہوا ہوا کھانا پڑا ہوا ہوگا تو آپ تھکے ہوئے بھی ہوں گے آپ نے صرف اس کو گرم کرنا اور کھا لینا ہے سیکنڈ چیز اگر آپ نہیں کر سکتے اور آپ نے وہی والا کھانا کھانا ہے اور آپ نے مہمان نوازی بھی کرنی ہے گوشت کو بھی سنبھالنا ہے سب کچھ دیکھنا ہے تو پھر آپ کیا کریں سب سے پہلے تو آپ ایک کام کر لیں آپ بہت دھیر ساری صلاحات خرید لیں اس میں آپ کھیرے خرید لیں پیاس خرید لیں ٹیماتر خرید لیں سلاحات کے پتے خرید لیں آئیس بگ خرید لیں بروکلی خرید لیں یہ ساری سبس پتوں والی سبزیاں جو ہیں اور کھیرے سلاحات کندوب جس کو زکینی کہتے ہیں وہ خرید کے اپنے فریج میں سٹاک کر لیں پھر اس کے بعد جو بھی ریگلر ہمارا کھانا بنتا ہے ہمارے گھروں میں جو بھی گوشت بنتا ہے جو بھی جس طرح کا بھی بھناوا گوشت بنتا ہے کڑائی بنتی ہے جس طرح کا گوشت بنتا ہے اس کو آپ کیسے استعمال کریں جیسے میں نے پچھلے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ پورشن کنٹرول کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو بھی پلیٹ ہے اس کی آدھے سائٹ کو آپ بھرنے سیلڈ کے ساتھ سیلڈ سیلڈ اس پیشلی اید کے دنوں میں کیونکہ آپ بہت زیادہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ہارٹ برن تضابیت کی پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہے کبض ہو جاتی ہے اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے سبزیوں کا استعمال ساتھ میں ضرور کرنا ہے تو اپنی پلیٹ کو سب سے پہلے سبزی سیلڈ سے بھر لیں چاہے وہ کچومر سیلڈ ہو چاہے وہ آپ نے فریش سیلڈ بنائی ہو تو آدھی پلیٹ کو آپ نے سیلڈ سے بھر لینا ہے اس کے بعد جو آدھی پلیٹ کے دو ہاف بچ جاتے ہیں اس میں آپ نے گریوی رکھنی ہے اگر آپ کے پاس جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پروٹین ہے یہ بکرے کا گوشت گائے کا گوشت تو آپ نے تقریباً آدھا کپ لینا ہے آدھا کپ سے زیادہ آپ نے نہیں لینا کوشش کریں کہ اس میں گوشت میٹ کی اماؤنٹ زیادہ ہو گریوی نہ ہو اور جو تری آجتی ہے آج کل ہمارے خانوں کے اوپر وہ نہیں ہو اس کے اوپر تو آپ نے وہ لینی ہے اور جو آخری وان فورت حصہ بچ جائے گا چوتھائی حصہ آپ کی پلیٹ کا بچ جائے گا وہاں پہ آپ نے کاربو ہائیڈریٹس لینے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کون سے لینے ہیں اگر آپ روٹی استعمال کر رہے ہیں تو آپ گھر کی روٹی جو چکی کے آٹے کی روٹی ہوتی ہے فورٹی گرام کا گراتا لے رہے ہیں آپ تو دو پیڑے دو روٹیاں اور اگر آپ ایٹی گرام کی میڈیم سائز کی روٹی لے رہے ہیں تو ایک روٹی لے لیں تو اس طرح سے اپنی پلیٹ بنائیں تو آپ ریگلر جو گھر میں پکتا ہے اس کو کھاتے ہوئے لیکن اگر آپ وہ بھی نہیں کھا سکتے آپ کے گھر میں نانی آنے ہیں یا روٹی ہی آنے ہیں خمیر والی تو آپ نے پھر کیا کرنا آپ نے آدھی روٹی کا استعمال کرنا ہے ایک ٹائم کے اوپر آدھی روٹی کا استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ گوشت کا استعمال کرنا ہے اور پھر آپ نے سیلڈ کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے جو لوگوں کو یورک ایسٹ کا پرابلم ہے وہ گوشت ذرا احتیاط سے کھائیں کیونکہ گوشت کے اندر پیورینز ہوتی ہیں جو کہ آپ کے یورک ایسٹ کو بڑھا دیتی ہیں ساتھ ساتھ میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں آپ نے پانی اپنی ایک الادہ بوٹل بنا کے رکھ لیں اور آدھے گھنٹے پانے گھنٹے کے بعد آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں سو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ میل پرپ کر لیں اپنا کھانا پہلے بنا کے رکھ لیں اگر آپ لوگ نہیں بنا سکتے تو پھر آپ کیا کریں آپ اپنی پلیٹ کو پروپوشن طریقے سے بنائیں آدھی پلیٹ کو آپ بھر لیں سیلڈ کے ساتھ آدھی پلیٹ کے اندر آپ روٹین رکھیں جس میں آپ نے آدھا کپ گریوی لینی ہے اور اس میں کوشش کرنا ہے کہ گوشت میٹ کا پروشن ہو اور بہت زیادہ آئل نہیں ہو اور اس کے بعد جو ہاف پلیٹ آپ کی بچ جاتی ہے اس کے اوپر آپ نے کاربو ہائیڈریٹ سکنے ہیں روٹی رکھنی ہے اگر آپ گھر کی روٹی بنا رہے ہیں خود اپنی روٹی خود بنا رہے ہیں تو آپ نے ایٹی گرامز کے آٹے کی روٹی بنانی ہے اگر آپ بزار سے لے رہے ہیں تو ہاف روٹی پہ آپ اتفا کریں اس کے بعد اگر آپ روٹی نہیں لے رہے ہیں چاول بنے ہیں آپ اس کے گھر گئے ہیں چاول بنے ہیں تو پھر وہاں پہ بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پلیٹ کو جو بھی آپ کا پلیٹ سائز ہے کوشش کریں چھوٹا پلیٹ سائز ہو کیونکہ وہ سارا بھر جاتا ہے تو ایک آپ کو mindful eating ہوتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہان جی میں نے پوری پلیٹ ختم کیا اور میں نے بھر کے کھائی ہے تو آپ نے آدھی پلیٹ کو اس میں سالڈ رکھنی ہے چاہے فریش سالڈ ہے تو کھیرے پیاز ٹیماٹر جو بھی ہے اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو میں بہت زیادہ strongly recommend کروں گی کہ اس کے اندر آپ نے سالات کے پتے ضرور ڈالیں آئیس برگ ضرور ڈالیں اور اس کے بعد اس میں سالڈ ضرور ڈالیں جو کھیرہ ہے پیاز ہے ٹیماٹر ہے وہ ضرور ڈالیں اور اس کے بعد آپ نے وہی آدھی جو آپ کی پلیٹ بچ جاتی ہے اس میں آدھی پلیٹ کے اندر آپ نے چھے سے بارہ چمت چاول لینے ہے اگر آپ نے اس کے بعد اور کوئی کاربو ہائیڈریٹ نہیں لینے تو بارہ چمت چاول لینے ہے اگر آپ نے اس کے بعد کوئی اور کاربو ہائیڈرٹ لینا ہے تو پھر آپ نے چھے چمت چاول لینے ہے اور جو ہاف پلیٹ بچ جائے گی اس پر آپ نے اپنا میٹ کا پورشن رکھنا ہے جو کہ آدھے کپ سے زیادہ نہیں ہونا چاہی کیونکہ لازٹی میں نے آپ کو پورشن کنٹرول ڈائٹ میں بتایا کہ آپ کی ہتھیلی کے سائز کا آپ کا میٹ کا پورشن ہونا چاہیے گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، چکن کا گوشت اس کی کیلوریز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جو کہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کی ویڈیو ایکسکلوسیوی تھی کہ ایت کے دنوں میں آپ کیا ڈائٹ کو فالو کر سکتے ہیں اور کس طرح کی ڈائٹ آپ لے سکتے ہیں یہ چیزیں آپ نے فالو کرنی ہے کہ روٹی کتنی کھانی ہے چاول کتنے کھانے ہیں کوئیڈ رنگز کو ایوائیڈ کرنا ہے کیونکہ گوشت کھانے سے بہت زیادہ آپ کو جلن ہو سکتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں تھوڑی سی پیپسی بیلو اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیوہ استعمال کرنا ہے لیکن کیوہ آپ نے کھانے کے فوراں بعد استعمال نہیں کرنا جیسے ہی آپ کھانا کھائیں اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے چائے نہیں پینی جیسے ہی آپ کیونکہ پہلے ہی گوشت کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ گوشت کا استعمال زیادہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ چائے پیتے ہیں تو وہ آپ کے نیوٹرینٹ ابزورب نہیں ہوتے اور آپ کو ہارڈ برن کی فیلنگ آنے لگ جاتی ہے تو کچھ ٹائم کے بعد ایک سے دو گھنٹے کے بعد آپ نے کیوہ لے لینا ہے کوشش کریں جو میں نے تین چار کیوہ کی ریسپی پہلے شیئر کی ہوئی تھی جس میں دارشینی کا کیوہ ہے درک کا کیوہ ہے وہ کیوہ آپ استعمال کریں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہوں گے اور وہ آپ کی ڈیجیشن کو بہت زیادہ بوسٹ کریں گے ایک اور چیز جو عید کے دنوں میں آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کربو ہائیڈریٹس کا اور زیادہ کام استعمال کریں اور ساتھ میں آپ باربی کیو لے رہے ہیں اگر آپ گریوی پسان نہیں کرتے تو باربی کیو لے لیں اگر آپ نے بہت زیادہ آئیلی چیزیں آئیلی چیزیں نہیں کھانی آپ باربی کیو لیں اور باربی کیو کا بھی پورشن آپ کنٹرول کریں یہ نہیں ہو کہ کباب کھانے شروع کیا ہے تو پھر آپ دھیر سارے کباب کھاتے رہیں اور اس کے ساتھ جو ڈیری کا پورشن آپ استعمال کرتے ہیں کوشش کریں کہ اس کو منٹ چٹنی یا رائتے کی فارم میں یوز کریں کیونکہ جب آپ اس کو رائتے کی فارم میں یا چٹنی کی فارم میں استعمال کریں گے تو اس کے اندر وہ اس کی غزائیت اور اچھی ہوگی یہ تھی میری ٹپس اور سیجیشنز جو آپ کی اید کے ڈائیٹ پلان کو خراب نہیں ہونے دیں گی کہ اگر آپ پچھلے مہینے سے ڈائیٹ کرتے آ رہے ہیں اور درمیان میں اید آ گئی ہے اپنے لوگوں کے گھر بھی گانا ہے لوگوں نے آپ کے گھر بھی آنا ہے آپ نے کام بھی کرنا ہے پھر بھی اگر آپ چھوٹی چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ کا جو پلان ہے وہ خراب نہیں ہوگا ایک اور آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ آپ ڈائیٹ کر رہے ہیں یا آپ وہ والا کھانا نہیں کھا رہے جو آپ کی پوری فیملی کھا رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ سبی کے گھروں میں بنتا ہے چپل کباب بنتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے کے کباب بنتے ہیں لوگ سی کباب بناتے ہیں چپل کباب بناتے ہیں گولا کباب بناتے ہیں لار او ورائٹی تو آپ وہ والے کباب بھی لے سکتے ہیں سو دو کباب لے لیں میڈیم سائز کے کباب لے لیں اور اس کے ساتھ آپ رائیتے کے ساتھ تو سیلڈ کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کا ایک بڑا اچھا میل بن جاتا ہے سور یہ ساری سیزن کس کا بڑی گھروں میں بنیں گی عید دنوں میں آپ ان اُن کو استعمال کرتے وے ہیں آپ نے ڈائیٹ پلان کے اندر ہی رہتے وے کیلوریز کے اندر ہی رہتے آپ عید کو بھی انجوئے کر سکتے ہیں اور کھانے کو بھی انجوئے کر سکتے جو بھی گھروں میں بنتا ہے اس کو بھی انجوئے کریں لیکن آئیóرن میں بہت زیادہ نہیں آپ نے اور یہ ساری چیزیں آپ کریں آپ کہیں پہ بھی جائیں لوگوں کے گھروں میں جائیں آپ کھا سکتے ہیں لیکن اس طرح سے اپنی پلیٹ سیٹ کریں کہ آپ کو بھی نہ لگے کہ آپ ڈائٹ کریں اور کسی اور کو بھی نہ لگے کہ آپ ڈائٹنگ کریں لائک کریں اس ویڈیو کو کمنٹ کر کے مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک دیجئے گا اور اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تل دین اللہ حافظ اور آپ سب لوگوں کو عید مبارک